کی وجہ سے مردے کو گسل دینے نہیں جاتے مردے کو کفن دینے نہیں جاتے قبرستان نہیں جاتے جبکہ خلاصہ مفہوم ہے روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی مردے کو گسل دیتا ہے مردے کو کفن دیتا ہے اس کے ساتھ قبرستان جاتا ہے جنازے میں شکت کرتا ہے اور جو بری بات دیکھی اگر اس کو اسے چھپاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اتنا سواب ہے بتائیے اب ہم سری سستی کر دیں سری سستی جنازے میں بھی اللہ کی رضا کے لئے کون پہنچتا یہ بتائیے رشتے دار ہے پہنچنا ضروری ہے ناراض ہو جائے سلح رحمی کا جذبہ ہے رشتے داری نبھانے کا جذبہ ہے اللہ کی رضا کے لئے مدینہ مدینہ ورنہ یہاں نوکری چلی جائے گی سیٹ ناراض ہو جائے گا سسرہ لیے ناراض ہو جائیں گے ہزار اکیس صلی اللہ کے دنیا بھی مفادات دنیا بھی اغراض و مقاسد کی نیتوں کو لے کر ہم جنازوں میں شرکت کرتے ہیں میتوں میں شرکت کرتے ہیں وہاں بھی جا کر عبرت کون لیتا ہے جنازے میں جسا آج ہم بیٹھے ہیں کون سوچ رہا ہوگا اللہ ماشاءاللہ کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی میرا بھی اسی طرح تیجہ ہوگا ہونا ہی ہے کوئی کہہ رہے یا نہ کرے تیجہ تو ہونا ہی ہونا دیسرا دن تو آنا ہی آنا ہے مرنے کے بعد اب وہ تیجہ عیسال سواب کے لئے ہوتا ہے یا کس کے لئے ہوتا تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن مرنا تو ہر ایک کو ہے نا تو کون سوچتا ہے جسے اطلاع ملتی ہے کہ فنا کا انتقال ہو گیا تو کس کو یہ خیال آتا ہے کہ ایک دن میری بھی اطلاع چلے گی کہ میں بھی مروں گا مرنے والے پر تو افسوس ہوتا ہی ہے کہ چلو وہ چلا گیا دنیا سے رکھ ست ہو کہ بالخصوص آل اولاد کو رشتہ داروں کو گھر والوں کو افسوس ہوتا ہی ہے جو محبت کرتے ہیں لیکن عبرت کہ یہ شخص جو دنیا سے چلا گیا اس نے اس مرحلے کو پار کر لیا کہ ایمان پر جانا ہے کہ ایمان برباد ہونا ہے یہ مرحلے سے وہ گزر گیا جو دنیا سے چلا گیا وہ اس مرحلے سے گزر گیا کہ اسے ملک الموت تو کس صورت پر دیکھنا ہے وہ گزر گیا وہ اس کیفیہ سے گزر گیا کہ روح کیسے قبض ہونی ہے سختی میں قبض ہونی ہے یا اللہ کی رحمت سے نرمی سے قبض ہونی ہے اس کی روحば principals دار ہو کر نکلے گی کہ اس کی روح خوشبودار ہو کر نکلے گی وہ اس وقت اس کے فیضہ گزر گیا وہ قبر کی رات جو پہلی رات آنی تھی گزر گیا وہ منکر نکین کے سوالات سے گزر گیا قبر کے تمام عاملات سے وہ گزرنے والا گزر گیا اب آپ نے اور میں نے گزرنا باتی ہے جس کی اطلاع ملی کہ مرنے والا دنیا سے چلا گیا چاہے اس کی اولاد ہو یا اس کی زوجہ ہو یا اس کے گھر والے ہو اس کی بہن ہو اس کے بھائی ہو اس کے رشتہ دار ہو قنابہ دار ہو حیل محبت ہو یا عام مسلمین ہو کوئی بھی ہو ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا آپ میں اور میں نے اس انتقال کی اطلاع سن کر کیا اپنی موت کو یاد کیا ہم اپنی موت کو کب یاد کرتے ہیں جبکہ موت نصیحت کے لئے کافی ہے موت نصیحت کے لئے کافی ہے موت سے بڑھ کر کیا نصیحت ہے جنازے سے بڑھ کر کیا نصیحت ہے قبر میں اتارتے ہو جو انسان دیکھ رہا ہے کہ قبر میں مردہ اتار اس سے بڑھ کر کیا نصیحت ہے اتنی ریالیٹی ہے اس سے زیادہ کیا ریالیٹی ہوگی اس سے زیادہ کیا حقیقت ہوگی کہ یہ وہ معاملہ ہو رہا ہے جو دیفینینٹلی میرے ساتھ ہونا ہی ہونا اگر میرے مقدر میں قبر ہے تو وہاں آدمی ڈوب کر بھی مر جاتا ہے دریندہ کھا جاتا ہے جہاں اس کے اندر پھٹ جات پڑتا ہے تو اس کے گوشت کا ٹکڑے تک نہیں ملتے مختلف موت کے مختلف معاملات ہوتے ہیں نہیں مطلب لاش ہی نہیں ملتی گوشت کا ٹکڑا تک نہیں ملتا ناخن تک نہیں ملتا اس طرح بھی موتیں آتی ہیں لیکن ہم موت کا یاد نہیں کرتے درازہ فیل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جائے گا ہے بغیتے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازد بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی یہ ہوگا ایک دن تنہا اسے کیڑوں نے کھانا ہے تو اپنی موت کو مطبول کر سامان چلنے کا خدا کی یاد کر ہر دم کے جس نے کام ہم میں سے کون موت کو یاد کرتا ہے کون ذکراللہ کرتا ہے کس نے اس انتقال کی خبر سن کر نویے نمازی تھا تو نمازی بن گیا داڑی منہ تھا تو داڑی والا بن گیا امامانی پینتا تو داڑی والا بن گیا فلم اے ڈرامے دیکھتا تھا تو یہ سوچتے ہیں کہ میں بھی مرد آگا فلم اے ڈرامے دیکھتے میرا کیا کون سوچتا ہے ہم میں سے موت کی اطلاع سن کر جو فون پر ملی کسی کے ذریعے ملی اطلاع سن کر کون سبق لیتا ہے کس کے اندر مندل انقلاب آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک ہیں مادلہ رسم بن گئی ہے موت آگئی مرنا ہے یہ جنازہ ہوگا یہ جنازہ اٹھا گئی ان تمام چیزوں میں عبرت ہے جنازے میں عبرت ہے لوگ جمع ہوتے جنازہ پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں اپنے لئے مروم کے لئے دعا کرتے ہیں سب میں عبرت ہے اگر عبرت لینے والا ہو تو قبر کے اوپر جو سیل لگ رہی ہے اس میں عبرت ہے گوھر تو کرے بجلی چلی جاتی ہے گھبرا جاتے ہیں اتنی سی قبر کے اندر سیل لگ رہی ہے گھبراٹ نہیں آ رہی ہے اس وقت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کاروبار کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جلدی کرو جلدی کرو کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جبکہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر غمزدہ روایتوں میں آتا ہے غمزدہ ہیں اور موت کو یاد کرنے قبر کے معاملات کو یاد کرنے کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اشادات موجود ہیں ہمارے 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 ہم کہاں ہیں کدھر چلے گے سرے سب چلے گئے ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے ہم مسلمان ہیں ہمارا اعتقاد ہمارا ایمان ہے کہ جانا ہے سو فیصد دنیا سے جانا ہے موت آنی ہے سو فیصد آنی ہے ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ قبر میں سوال جواب ہونے عامال کا حساب کتاب ہونے اللہ کو راضی کیے بگر قبر میں اتر گئے تو عذاب ہو سکتا ہے اس دانتے ہم لوگ نماز ایک عذاب ہوئی تو عذاب ہو سکتا ہے سود کا کاروبار ہوا تو عذاب ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہوا تو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی توبہ کیے بگر مر گئے اور ہم جانتے بھی جو نہیں ہے کہ ہم توبہ کر کے مریں گے کہ بگر توبہ کیے مر جائیں گے تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ موجود ہے ایک امید موجود ہے قوی امید موجود ہے کہ میرے غوث پاک نے فرمایا کہ میرا مرید بگر توبہ کیے نہیں مرے انشاءاللہ توبہ کر کے مریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا زن رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ریسائی ہوئی ہمارا ہمارے رب کے ساتھ یہ زن ہے ہمارے عمال اچھے نہیں ہیں عمال بہت برے ہیں بہت برے بہت